یہ خیال بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے جو پاکستان کے تمام لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ ایک ٹرین ایک ریل گاڑی جس کے ایک ڈبے میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس ریل گاڑی کو پٹڑی سے اترتے ہوئے دیکھنا کیسے پسند کریں گے اور ایک گھر جس کے ایک کمرے میں ہم بھی رہتے ہیں اس گھر کی تباہی ہم کس طرح منظور یا پسند کریں گے پاکستان کہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان اقدامات کے لیے مجبور کر سکیں وہ اسٹیپس اٹھانے کے لیے فورس کر سکیں کنونس کر سکیں فیض کے لفظوں میں گھر مجھے اس کا یقین ہو تیرے سینے کی جلن تیری آنکھوں کی اداسی تیرے ماتھے کی تھکن میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی گھر میرا حرف تسلی وہ دواہو سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تظلیل کے داغ تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے میں تجھے گیت سناتا رہوں مدھم شیرین آبشاروں کے بہاروں کے چمنزاروں کے گیت آمدِ صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت پر میرے گیت تیرے دکھ کا مدعوہ ہی نہیں نغم جرہ سئی مونس و غمگار سئی گیت نشتر تو نہیں مرہمِ آزار سئی اور تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا اور یہ صفاق مسیحہ میرے قبضے میں نہیں اس جہاں کے کسی زی روح کے قبضے میں نہیں